الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہین وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم آمنو کما آمن الناس صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَا اَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وعلا ازواج سیدنا ومولانا محمد وعلا اصحاب سیدنا ومولانا محمد وعلا صلی علی بلند آواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بہت بلند بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ آواز بھی بلند ہونی چاہیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وآسحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ سیرزادہ پیر قاری محمد عاشق حسین باروی صاحب دامت برکات ملالیہ واجب الاحترام محترم المقام جناب علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان انجم باروی صاحب واجب الاحترام جگر گوشہ خطیب الاسلام علامہ پروفیسر محمد احمد رضا باروی صاحب واجب الاحترام بزرگ عالم دین استاد العلماء مفتی محمد سردار احمد باروی صاحب واجب الاحترام خطیب دیشان محترم جناب مولانا محمد بشیر احمد باروی صاحب اسٹیج کی زیب و زینت بہت تھی قابل احترام معزز علماء زیشان پندال میں جلوہ گر معزز محترم برادران اسلام اللہ تعالی جل شان ہو کا لاک لاک فضل و احسان آستانہ علیہ پیر بارو شریف کے سالانہ انتیس رجب المرجب کے عرص پاک کی اس تقریب میں حاضری کا شرف نصیب ہوا اللہ پاک ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہِ عزدی میں قبول و منظور فرمائے ہماری خوشبقتی ہے ملک پاکستان کے اس عظیم آستانہ علیہ پر ہم حاضرِ خدمت ہیں جہاں علم بھی ہے اور عمل بھی ہے جہاں ظاہر شریعت کی پابندی بھی ہے اور باطنی فیوز و برکات کی بہار بھی ہے جہاں کہ سجادگان عالمِ دین بھی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اولیاءِ کاملین بھی ہیں اللہ پاک اس آستانے کو شاد و آباد رکھے اور ملکِ پاکستان اور بیرونِ ملک جو اس آستانِ عالیہ کی اسلام اہلِ اسلام اور آلِ سنت و جماعت ہمارے پیارے مسلک کے لیے جو خدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اللہ پاک مزید برکتیں اور ترقییں عطا فرمائے ذرا بلند آواز سے آمین کہہ دیجئے سامنِ محترم اگر ہم بغور سیرتِ طیبہ کا متعلیہ کرتے ہیں یا قرآنِ مقدس کی چند آیات کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک وعدے سا اشارہ ملتا ہے ہمیں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے محول کے اندر گلیوں کے اندر ایک عجب سا محول نظر آتا ہے مکہ تل مکرمہ میں کچھ لوگ ہیں جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاشکے ہیں اور آپ کے شانہ بشانہ ہیں جبکہ ایک طبقہ وہ ہے جو سامنے کھڑا ہے مقابلہ کر رہا ہے اور ترہ ترہ کی تکالیف کا سامان کر رہا ہے جو سامنے آئے مقابلہ کیا میرے آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے مقصد کے اندر رکاوٹ کا سبب بنے مکہ میں رہنے والے ان لوگوں کو کفار کہا جاتا ہے مشرقین کہا جاتا ہے کافر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پھر میرے آقا تاجدارِ کونین علیہ السلام مدینہ طیبہ جلوہ گھر ہوتے ہیں یہاں کا محول کچھ اس سے مختلف ہے مکہ پاک میں جو مخالفین تھے نہ اللہ پاک کی توحید کے قائل تھے نہ اللہ پاک کی علوویت کے قائل تھے اور نہ ہی انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول عزام علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے قائل اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھنے والے لوگ تھے یہ کفارِ مکہ ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ جلوہ گھر ہوئے تو یہاں پر ہمیں تین گروہ نظر آتے ہیں ایک گروہ یہودیت سے تعلق رکھتا ہے یہ لوگ کلمہ اللہ پاک کا پڑھتے ہیں خدا تعالی کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور جن کو ان کا من چاہتا ہے ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب میں سے جو کچھ پسند آئے اس کو مانتے ہیں اس مذہب کے رکھنے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے اب دوسرا مذہب یہاں پر بڑا وہ ہے جنہوں نے میرے حضور کا کلمہ پڑا دامن رسالت اعتماد صلی اللہ میں وابستہ ہو گئے اور اللہ پاک نے ایمان اور یقین کی بلندیوں سے نواد ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے ان کو مومنین کی جماعت کہا جاتا ہے ایک گروہ اور بھی ہے یہ کون ہیں جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں سجدے بھی کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں مسجد نبوی میں جن کا آنا جانا ہے لیکن قرآن مقدس نے ان لوگوں پر فتوہ صادر کیا اور واضح طور پر اعلان کیا محبوب وما ہم بی مؤمنین یہ مؤمن نہیں ہے ابھی تک بے ایمان ہیں اب توجہ رکھنا ایک مکہ میں گروہ نہ خدا کو مانا نہ مصطفیٰ کو مانا نہ انبیاء کرام کو مانا نہ قیامت کو مانا ایمان ان کے حصے میں بھی نہ آیا ایک گروہ مدینہ پاک میں ہے یہودی ہیں اللہ کو مانتے ہیں کچھ انبیاء کو مانتے ہیں کچھ آسمانی باتوں کا یقین رکھتے ہیں ایمان ان کے حصے بھی نہ آیا یہ بھی بے ایمان ٹھہرے توجہ کے ساتھ اب ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کلمہ بھی پڑھا نماز بھی پڑھی سجدہ بھی کیا ذکر بھی کیا صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر مسجد میں نماز بھی پڑھی لیکن ایمان ان کے حصے میں بھی نہ آیا قرآن نے کہا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ یہ مومن نہیں ہیں ابھی تک یہ بے ایمان ہیں اب ایمان کن کے حصے میں آیا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے نماز پڑھی ہے صدقہ دیا ہے حج کیا ہے توجہ دینا اگر ایمان کلمہ کا نام تھا تو ایمان تو کافر بھی بھی اگر ایمان نماز کا نام تھا تو نماز تو منافق بھی پڑھ چکے اگر ایمان تلاوت کا نام تھا تو تلاوت منافق بھی کر چکے اگر ایمان سجدے کا نام تھا تو سجدہ منافق بھی کر چکے دوستو وہ کون سی طاقت ہے اتنے قریب آ کر بھی بے ایمان رہے اتنے قریب آ کر بھی ایمان کی طولت سے محروم رہے اتنے قریب آ کر بھی ان کو ایمان کی مراج حاصل نہ ہو سکی فقط ایک شئے ہے ایک طولت ہے ایک چیز ہے جو ان کے حصے میں نہ آئی ایمان سے محروم رہ گئے کلمہ پڑھ کے محروم رہ گئے سجدے کر کے محروم رہ گئے اللہ کا ذکر کر کے محروم رہ گئے وہ کون سی طولت ہے کلمہ تھا منافقوں کے پاس بھی سجدے تھے منافقوں کے پاس بھی تلاوت ہے منافق کے پاس بھی اللہ کا ذکر ہے منافق کے پاس بھی فرق کہاں ہے جب بات میرے آقا کی محبت کی آتی ہے جب بات عشقِ رسالتِ معاب کی آتی ہے جب بات عدبِ مصطفیٰ کی آتی ہے جب بات تعلق بررسول کی آتی ہے جب بات عزتِ نامو سے رسالت کی آتی ہے جب بات محبتِ مصطفیٰ کی آتی ہے وہاں فرق ہو جاتا ہے صحابہ نام محمد پر کائنات لڑا دیتے ہیں منافق کمر پھیر کے دوڑ پڑتا ہے ادھر سے جواب آتا ہے منافق کلمہ ہے تیرے پاس سجدہ ہے تیرے پاس دلاوت ہے تیرے پاس لیکن تو بے ایمان ہے مولا وجہ کیا ہے فرمایہ سینوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے اللہ کیا بات نارے تکبیر نارے رسالہ آستان آلیا پیر سواق شریف آستان آلیا پیر بارو شریف علماء علی سنت تاجدار ختم نبوات تاجدار ختم نبوات شان صحابہ ووکل والیم میڈ ترین شہیان دل ضرورت میں نو تھوڑ ووکلی ہوئے والیمی ہوئے میڈوی ہوئے ایکو تھی کھل ہے اور ہر شہی فٹے اترائے شہی تھوڑی تھوڑی بدھا ہو چاہا تاکہ میرے گلے تے زور نہ آئے ذرا توجہ بلند آباد بولیے سبحان اللہ سامنے محترم میرے رب ذو الجلال نے فرمایا یہ بے ایمان ہیں اور کیسے بے ایمان ہیں توجہ کرنا کیسے بے ایمان ہیں فرمایا منافق ہیں اور منافق کا انجام کیا ہے فرمایا جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا یہودی بھی اوپر ہوں گے جہنم میں کافر بھی اوپر ہوں گے جہنم میں عیسائی بھی اوپر ہوں گے جہنم میں منافق کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا مولا یہ تو ان سے زیادہ قریب ہے اسلام کے کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتے یہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے یہ اللہ اللہ کرتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے سب سے نچلے طبقے میں کیوں فرمایا اس لیے کہ اتنے قریب آ کر بھی جو میرے مصطفیٰ پہ قربان نہیں ہوئے ان کی سزا ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا کہ حضور کے قدموں تک آ کر جو دوبارہ لوٹ گئے ہیں ان کا انجام ہے یہ منافق کافروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے سامین محترم اب توجہ کی جئے گا اے اللہ کلمہ پڑھا ہے نماز پڑھی ہے سجدہ کیا ہے تیرا نام لیا ہے پھر پیپے ایمان ڈھہرا ہے اب ایمان کیا ہے ایمان کس شیعہ کا نام ہے میرے رب ذوالجلال نے فرمایا آمنو کما آمنن ناس ان کو بولو ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کریم کے پیارے پیارے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں مجھے ایمان وہ چاہیے جو نبی کے صحابہ کا ایمان ہے صحابہ اکرام کے ایمان میں اور منافق کے ایمان میں فرق کیا ہے پہلا فرق یہ ہے منافق نے زبانی کلمہ پڑھا ہے صحابہ اکرام نے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور دوسرا فرق یہ ہے منافق کے ایمان کے اندر توحید بھی ہے نماز بھی ہے منافق کے ایمان کے اندر روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے لیکن منافق کے ایمان کے اندر عطبِ مصطفیٰ نہیں ہے میرے آقا کریم کا پیار نہیں ہے میرے ربِ ذوالچلال نے فرمایا آمِنُو کما آمَنَ النَّاس ایمان تب مکمل ہوگا جب صحابہ کی طرح نامِ محمدِ مصطفیٰ پہ کائنات لٹانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا وہ ایمان لاؤ جو میرے نبیِ مکرنم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں سامینِ مطرم بغاور بڑی تبجیو کے ساتھ تبجیو کے ساتھ بات کو سمات کی جئے گا منافقوں کا کلمہ منافقوں کی نماز منافقوں کے سجدے اس لیے زائع ٹھہرے کہ ان کے سینے حضورﷺ کے عدب سے خالی تھے میرے آقا کریم کے پیار سے خالی تھے یہی تو وجہ ہے جب صحابہ اکرام علیہ مردوان میرے آقا نبیِ پاک کی عزت کی بات دیکھتے ہیں تو وارے وارے جاتے ہیں اور اسی موقع پر صحابہ اکرام میرے آقا نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں میرا رب فرماتا ہے اے لوگو ان میں فطور کیا ہے ان میں قصور کیا ہے فی قلوبِ ہم مارت ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ بیماری کیا ہے اٹھاؤ تفسیرِ جلالین فرمایا بیماری کیا ہے فرمایا حضور نبیِ پاک کی ذات سے جلنا ذکرِ مصطفیٰ سے جلنا عزتِ مصطفیٰ سے جلنا نبی پاک کی عزت اور شان اور ذکر سے جلنا یہ منافقوں کی بیماری تھی اے مولا تو تو بیماریوں سے شفاہ دینے والا ہے پھر ان کی بیماری کا علاج کیا ہے فرمایا جو ذکرِ مصطفیٰ سے جلتا ہے عظمتِ مصطفیٰ سے پریشان ہوتا ہے ہم اس کی بیماری کو گھٹاتے نہیں ہیں فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا ہم ذکرِ مصطفیٰ بڑھائیں گے ان کی بیماری اور بڑھتی چلی جائے گی دوسرے لفظوں میں فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا ذکرِ مصطفیٰ بڑھاتے جائیں گے ان کو اور تڑپاتے جائیں گے رب نے میرے محبوب کی شان کو اور بلند کیا اور بڑھایا تاکہ ان کے سینوں میں اور جلن پیدا ہو مولا مر جائیں گے یہ تڑپ تڑپ کر حضور کی شان دیکھ دیکھ کر فرمایا ہم بھی تو کہتے ہیں مُو تُو بِغَيْدِكُمْ اے منافقوں اپنے غصے کی آگ میں جل کر مر جاؤ ہم تو ذکرِ مصطفیٰ کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے میرے آقا نبی پاک کا بغز تھا ان کے سینوں میں صحابہِ کرام کے ایمان میں محبت ہے منافقوں کے ایمان کے اندر بغد ہے صحابہِ کرام کے ایمان کے اندر عدب ہے صحابہِ کرام کے ایمان کے اندر حضور کی ذات پر قربان ہو جانا ہے منافقوں کے طریقے اندر نبی کریم کی ذات سے دور دور رہنا ہے اب انجام کیا ہے توجہ دوستو ان کا انجام کیا ہوا ان کے انجام سے پہلے ہم تھوڑا ماضی کے جھروکوں میں چلتے ہیں رب ذوالجلال کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ اکبر و کبیرہ میرا رب فرماتا ہے اے میرے ملائے انی جائلن فی الارد خلیفہ ہم زمین میں ایک نائب بنانے والے ہیں تم کیا کہتے ہو ارز کیا مولا اتجالو فیہا مئی افسدو فیم افسدو فیہا ویسف کتما ایسا شخص تو خلیفہ بنائے گا آدم بنائے گا انسان بنائے گا جو زمین کے اندر فساد کرے گے خون ریدیاں کرے گے نسل آدم زمین میں فساد کرے گی خون ریدیاں کرے گی کیا بنائے کیا بنائے کیا ملے گا ان کو بنا کے ہم ہیں تصویح کے لئے ہم ہیں تیری تقدیس کے لئے ہم ہیں تیری تصویح کے لئے ہم ہیں تیری بندگی کے لئے میرے اللہ نے فرمایا انی آلم مالا تعلم جو ہم جانتے ہیں وہ تم نے ہی جانتے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا پیدا کرنے کے بعد آپ کے سر پر عزت کا تاج رکھا آپ کے سر پر اللہ پاک نے عظمت کا تاج رکھا اور قرآن میں فرمایا وعلم آدم الاسماء کل لہا کل کائنات کے کل مخلوق کے کل ناموں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرما دیا وقفاوے سبحان اللہ ذرا بلند واضنا لابے سبحان اللہ فرمایا وعلم آدم الاسماء کل لہا تمام کائنات کل مخلوق کے کل ناموں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرما دیا آرت بہو زیادہ مرین نبی ہے دوستو ذرا توجہ رکھنا کل کائنات کل چیزوں کے کل ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا فُبْمَ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَةُ پھر تمام ملائکہ کو جمع کیا تمام فرشتوں کو بولایا اور میرے اللہ نے فرمایا اے میرے ملائک ذرا آؤ انبیونی بیاسمائے ہا اولائے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ان کے نام بتاؤ فرشتے لا جواب ہو گئے عرض کیا مولا سبحانہ کا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا تُو پاک ہم کچھ نہ جانے سوائے اس کے جو تُو جنوائے ہم نہیں جانتے میرے اللہ نے فرمایا یا آدم اے پیارے آدم علیہ السلام اَمْبِهُمْ بِيَاسْمَاوِهِمْ آپ آئیں اور بتائیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ملائک کھڑے ہیں توجہ دینا ذرا سبحان اللہ اونچہ بولنا ملائک کھڑے ہیں اللہ کا نبی سامنے کھڑا ہے توجہ توجہ ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں فرشتے ہیں ان فرشتوں کے ان میں بڑے بڑے امام بھی ہیں سرطار بھی ہیں حضرت جبرین بھی ہیں حضرت میکہین بھی ہیں حضرت ادرائین بھی ہیں حضرت اسرافین بھی ہیں تمام ملائک کا علم جمع ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے علم جواب دے چکا ہے جہاں پر کروڑوں فرشتوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے فَلَمَّا أَمَّا هُمْ بِأَسْمَائِهِمْ حضرتِ آدم جلوہ کریں بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے دریاں بہا دیئے علمِ خیب کے دریاں بہا دیئے قیامت تک جو بننے والا تھا نام بتا دیئے اسماں بتا دیئے علم کے دریاں بہا دیئے فرشتو ہم کہتے تھے نا انی عالموں مالا تعلمون جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے مولا تو شان والا ہے تو عزت والا ہے تو عظمت والا ہے تیری حکمتیں تو جاننے والا ہے فرمایا مانتے ہو آدم کا علم بڑھ کر ہے تم سے زیادہ ہے تم سے عالی شان تم سے زیادہ علیم ہے مولا جانتے ہیں مانتے ہیں فرمایا جو مانتے ہو تو میرے آدم کے علم کی قدر کرو تعظیم کرو مولا ہم تعظیم کرتے ہیں فرمایا پھر آؤ اس جدو لے آدم آ آدم کے علم کو مانو اور سجدے میں گر جاؤ تعظیم کرو حضرت آدم کی حضرت آدم کے علم کی وجہ سے آپ کی عزت کرو آپ کا عدب کرو فاسا جدو سب سجدے میں گر گئے حضرت جمرین سجدے میں ہیں میکئیل سجدے میں ہیں اسرافیل سجدے میں ہیں اللہ کے کروڑوں ملائک حضرت آدم کی بارکاہ میں جبینِ نیاز چکا چکے ہیں آپ کو عزت اور اعترام اور تعظیم کا سجدہ کیا جا رہا تھا ادھر ایک تھا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اکڑ گیا بیٹ گیا مولا سجدہ نہیں کروں گا تجھے مانتا ہوں تیرے نبی کو نہیں مانتا تیری عزت کرتا ہوں تیرے نبی کی عزت نہیں کرتا تیری عزت ہے نبی کی عزت نہیں کروں گا تیری تعظیم کروں گا نبی کی تعظیم نہیں کروں گا ابہ انکار کر بیٹھا وستقبرا تکبر میں آ گیا مولا اس کا حل کیا ہے اس کی سجا کیا ہے اس کا انجام کیا ہے فرمایا کانا منال کافرین یہ کافر ہو گیا یہ کافر ہو گیا یہ کافر ہو گیا مولا تیری توحید کا انکار کیا فرمایا نہیں یہ پکا توحیدی ہے مولا سجدے کا انکار کیا نہیں یہ تو چپے چپے میں سجدہ کرنے والا ہے مولا تیری علویت کا انکار کیا فرمایا الہ مانتا ہے مولا تیری ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا فرمایا نانا یہ مجھے ایک ماننے والا ہے کانا منال کافرین یہ کافر کیوں ہوا یہ کافر کیوں ہوا فرمایا لوگو میرے نبی کی عزت نہیں کی ہے اس لیے یہ کافر ہو گیا سنو سنو حضرت آدم کے علم کا انکار کیا کافر ہو گیا کافر ہو گیا جو حضرت آدم کے علم کا منکر ہو قرآن بولے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافر ہوا تو بتاؤ جو امام الانبیاء تاجدارِ کائنات حبیبِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے علم کا منکر ہو اس کا انجام کیا ہوگا حضرتِ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا وہ سجدہِ عبادت نہ تھا کیونکہ خیرِ خدا کے لیے کسی شریعت میں کسی دور میں سجدہِ عبادت روا نہیں رہا جائد رہی رہا وہ سجدہِ تعظیمی تھا اور تعلیم اس لیے کرائی گئی کہ حضرتِ آدم کو اللہ نے وہ علم بخشا جو ان کے دامن میں نہ تھا جو ملائک کے دامن میں نہ تھا جو فرشتوں کے دامن میں نہ تھا جو جنات کے دامن میں نہ تھا ابھی توجہ اس بات کو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکتا ہوں ایک اور عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا توجہ دینا اور اگر بات سمجھ میں آئے تو سمجھنے کے بعد سبحان اللہ کی داد دینا اور بڑی خوبصورت انداز میں داد پیش کرنا توجہ کرنا دوستو لکھنے والوں نے لکھا بھنگ پی کے لکھا یا شراب پی کے لکھا یا چرس کے سوٹے لگا کے لکھا میں نہیں جانتا وہ کس حال میں تھے پاکی میں بیٹھ کے لکھا یا حالتِ پلیدی میں لکھا نعود باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کا جو علم پاک ہے وہ عالم کو محید نہیں ہے کل کائنات کے متعلق حضور کا علم نہیں ہے جبکہ شیطان مردود لائین کا جو علم ہے وہ کل عالم کو محید ہے کہتا ہے شیطان ایک ہے اور پوری کائنات کے اندر وہ نگاہ دوڑاتا ہے خود دوڑتا ہے لہذا معاذ اللہ شیطان کا علم نس سے ثابت ہے اور حضور کے علم کے لئے کونسی نس ہے کونسا ثبوت ہے کہ ثابت کرو گے لکھنے والے نے کیا کہنا چاہا کہ نبی کے علم سے نعود باللہ شیطان کا علم زیادہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ توجہ دینا توجہ دینا توجہ دینا اپنے بزرگ کی حمایت میں کہا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اور میرے آقا کے متعلق کہا کہ وہ کم جانتا ہے میں نے کہا جب حضرتِ آدم کو اللہ نے علم کا تاج دیا ثُم مَعَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَةَ جب کائنات کو ملائکہ کے سامنے رکھا اور فرمایا اَمْ بِعُونِ بِعَسْمَائِ ہا اُلَائِ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے جب ملائک نے کہا لا علم آلانا ہم کچھ نہیں ڈانتے سوائے اس کے جو تُو دے ان سوالوں میں ثبت و توجہ ان سوال جن سے پوچھا گیا ان میں تمہارا یہ بزرگ بھی کھڑا تھا تمہارا یہ بزرگ ملعون بھی کھڑا تھا یہ بھی کھڑا تھا یہ بھی دنگ تھا یہ بھی چپ تھا کچھ آتا تو بولتا ضرور بولتا ضرور نہ بولا آدم کے سامنے نہ بولا کیا ثابت ہوا کہ آدم کے علم کے سامنے شیطان کا علم بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے تو تمہارا بابا تو میرے بابے کا مقابلہ نہیں کر سکا میرا نبی تو آدم کبھی امام بن کے آیا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان آلیہ پیر سوال شریف آستان آلیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت شان مصطفی مقام مصطفی تاجدار ختم نبوہ دوستو خدا جب عقل لیتا ہے ہماکت آہی جاتی ہے عقلوں پہ پردے آ جاتے ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں اور آنکھ ہونے کے باوجود آنکھ سے نظر کچھ نہیں آتا در توجہ دینا بات بڑے توجہ کے ساتھ سمات کرنا جی جی وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام ایک ہستی ہیں ایک شخصیت ہیں اور گمت خدرہ میں آپ رہتے ہیں اور گمت خدرہ میں رہ کر حضور ہر امتی کو دیکھیں ہر امتی کا دروس سنیں ہر امتی پر نگاہ میں نے کہا تو بات اکل سے کر رہا ہے اکلی دلیل پیش کر رہا ہے اور اکلی دلیل کا جواب اکلی ہی ہوتا ہے اکلی اعتراض ہے اس کا اقلی بھی نقلی ہے جواب سننے قرآن کہتا ہے اَن نبی جو اولا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ لوگو میرا نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے آپ دور بیٹھے ہو یہ مائک میرے قریب ہے یہ دور ہے یہ ہاتھ میرے قریب ہے یہ ہاتھ دور ہے یہ کندھا میرے قریب ہے یہ کندھا دور ہے یہ سینہ میرے قریب ہے یہ سینہ دور ہے یہ دل میرے قریب ہے یہ دل بھی دور ہے دھڑکن میرے قریب ہے یہ دھڑکن بھی دور ہے میری دے جان میرے قریب ہے اور قرآن کہتا ہے جان بھی دور ہے میرا نبی دیرے قریب ہے ہم اس طرف نہیں جاتے ہم بات کر رہے تھے اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہو اور پورے زمانے پہ نگاہ رکھے میں نے کہا کیا کہتے ہو شیطان کتنے ہیں کہنے لگا ایک ہے میں نے کہا کدھر کدھر ہے کہا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ہر شخص کے خون میں دوڑتا ہے رگوں میں دوڑتا ہے میں نے کہا کیا ہے وہ کہا شیطان ہے دشمن خدا ہے یہ طاقت کس نے دی اللہ نے دی پوری کائنات میں ایک شیطان کیا 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 کروا رہا ہے میں نے کہا مانتے ہو کہ شیطان حاضر ناظر ہے کہنے لگا مانتا ہوں میں نے کہا پھر میرے آقا اللہ کے معبوب ہیں کیوں نہیں مانتا کہتا ہے نہیں مانتا میں نے کہا شیطان کو مانتے ہو کہتا ہے مانتا ہوں وہ حاضر ناظر ہے میں نے کہا حضور کو مانتے ہو کہتا ہے نہیں مانتا حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا توجہ سمجھ آئے تو سبحان اللہ ہے مجھے داد ملنی چاہیے توجہ مانتے ہو کہتا ہے مانتا ہوں شیطان کو مانتا ہوں حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا میں نے کہا پاکل ہو گئے ہو اقلوں پہ پرتے پڑ گئے ہیں جب تیرے اشار کی باری آتی ہے مان لیتا ہے جب میرے یار کی باری آتی ہے منکر ہو جاتا ہے تم اپنی یاری نبھا رہے ہو ہم مدینے والے کی یاریاں نبھا رہے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ توجہ دینا دوستانگرامی میرے رب نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کافر ہو گیا جنت سے نکالا آسمانوں سے اتارا راندہ درگاہ کر دیا قیامت تک لانت کا تاک اس کی گردن میں ڈال دیا مولا ملائک کی صفوں میں رہنے والے کو مردود کیوں کر دیا فرمایا آدم کے علم کا منکر ہے اس لیے مردود کائنات بنا دیا مردود زمانہ بنا دیا اب پھر واپس آتے ہیں منافقین مدینہ طیبہ مسجد نبوی تائدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم علم کے دریابہ ہاتے ہیں صحابہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی داد دیتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ مسجد نبوی سے جب باہر نکلتے ہیں منافق ٹولیاں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہماری خبر نہیں رکھتے بات زمین کی کرتے ہیں بات آسمانوں کی کرتے ہیں بات اگلوں کی کرتے ہیں بات پچھلوں کی کرتے ہیں بات جنت اور دوزہ کی کرتے ہیں خبریں میشر کی دیتے ہیں قربے قیامت کی دیتے ہیں خبریں شام یمن اور لبنان کی دیتے ہیں ہم پیچھے نماز پڑھیں ہمارا پتہ نہ ہو اور باتیں کہاں کہاں کی کریں ماد اللہ میرے آقا کی ساتھ پہ اعتراض کیا تاجدار کونین علیہ السلام کو خبر ہوئی ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اس قوم کا کیا بنے گا جو میرے علم پہ اعتراض کرنے والے ہیں حضور نے بتایا سب کچھ بتایا جو ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا جو ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا سلونی اممہ شیتم کا میرے آقا نعرہ لگا رہے ہیں توجہ رکھنا میرے آقا نعرہ لگا رہے ہیں سوال ہو رہے ہیں جواب ہو رہے ہیں میرے آقا جاہو جلال میں ہیں صحابہ کب کپانے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے آقا کے ممبر کے قریب آئے گھٹنوں کے بال جھت کر کہا یا رسول اللہ رضی تو باللہ ربہ وابن اسلام دینہ وابن محمد النبیہ آقا کرم کریں میرے آقا نے کرم کیا ممبر چھوڑا میرے رب نے قرآن کی آیات کا نزول کر دیا فرمایا محبوب ما کان اللہ لیادر المؤمنین علامان تم علیہ حتی یمیز الخبیثہ من الطیبے اب ایسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا مولا اب کیسا ہوگا فرمایا اب ایسا ہوگا حتی یمیز الخبیثہ من الطیبے پاک وکرے پلید وکرے سبان اللہ اونچا پاک وکرے پلید وکرے مولا پاک کون پلید کون فرمایا جنہوں نے علم خیب نبی پر اعتراض کیا ہے یہ پلید ہیں جنہوں نے علم خیب نبی کو تسلیم کیا ہے یہ پاک ہیں صحابہ پاک ہیں منافق پلید ہیں فرمایا حتی یمیز الخبیثہ خبیثوں کو جدا کرو جدا کرو جدا کرو میرے آقا ممبر بے فرمایا نکلو خدا کا حکم ہے حکم قرآنی ہے نہ نکلے نام لیا نہ نکلے صحابہ کھڑے ہوئے آقا نام لیتے ہیں صحابہ دھکے دیتے ہیں آقا نام لیتے ہیں صحابہ اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیتے ہیں توجہ کرنا توجہ کرنا ایک ایک منافق کو مسجد نبوی سے نکال دیا باہر پھینک دیا مولا قصور کیا ہے توجہ توجہ قصور کیا ہے فرمایا ان کا قصور بھی وہی ہے جو شیطان کا قصور تھا ان کا کرتوت بھی وہی ہے جو شیطان کا کرتوت تھا ان کا عقیدہ بھی وہی ہے جو شیطان کا عقیدہ تھا شیطان نے علم آدم کا انکار کیا اللہ نے آسمانوں سے نکال دیا منافقوں نے علم مصطفیٰ کا انکار کیا اللہ نے مسجد نبوی سے نکال دیا اور فرما دیا کائنات والو دیکھ لو وہ بھی علم خیب نبی کا منکر تھا یہ بھی علم خیب نبی کے منکر ہیں جو انجام شیطان کا ہوا وہی انجام ان کا ہوا توجہ جو انجام شیطان کا ہوا وہی انجام ان منافقوں کا ہوا جب شیطان اکڑا تھا وہاں ماننے والے ملائک تھے جھکنے والے نوری تھے نوریوں کا عقیدہ صحابہ کے دامن میں آیا لئین کا عقیدہ منافقوں کے دامن میں آیا اور آٹھ وہ منافقوں کا عقیدہ ان کے حصے میں آیا ہے صحابہ کا عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے حصے میں آیا ہے میرے اللہ نے میرے آقا تائیدارِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا صدقہ اور واسطہ دوستانِ گرامی کیا کرم کیا ہم آلِ سنت و جماعت پر ہمیں حضور کی محبت والا عقیدہ اتا فرمایا میرے آقا کریم کی نوکری والا عقیدہ اتا فرمایا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا آمنو کما آمن الناس لوگو آقیدہ والانا جو میرے محبوب کے صحابہ کا عقیدہ ہے منافقوں والا عقیدہ مت رکھنا شیطان مردود والا عقیدہ مت رکھنا ابو جہل والا عقیدہ مت رکھنا عبداللہ ابن عبیٰ والا عقیدہ مت رکھنا صدیق اکبر والا عقیدہ اپنے پاس سنبھال کے رکھنا فاروق اعظم والا عقیدہ سنبھال کے رکھنا حضرت عثمان و حیدر ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین والا عقیدہ سنبھال کے رکھنا آمنو کما آمن الناس فرمایا عقیدہ صحابہ والا مطلب کیا ہے لوگوں کلمہ بھی پڑھنا ایمان بھی لانا دلاوت بھی کرنا حج بھی کرنا زکاة بھی دینا تمام کام بچا لانا لیکن سینے کو کبھی محبت مصطفیٰ عجب مصطفیٰ عشق مصطفیٰ تازیم مصطفیٰ میرے محبوب کریم کی نسبتوں سے خالی مت ہونے دینا ایمان تب ملے گا جی ہوگے تو مصطفیٰ کے لیے مر ہوگے تو مصطفیٰ کے لیے دوستو جنہوں نے میرے آقا نبی کریم کی شان میں احانت کی وہ منافق ٹھہرے مرتد ٹھہرے مردود ٹھہرے جنہوں نے میرے محبوب کریم کی محبتوں میں اپنی زندگی کو بسر کیا وہ میرے محبوب کے پیارے ٹھہرے وہ اللہ پاک کے محبوب ٹھہرے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں صاحبِ کمال اور کمالِ ایمان کی میراج کو پہنچے پتا چلا فقط میار حضور کی محبت ہے میرے آقا کی تعدیم ہے نسبتِ رسول ہے جو آقا نبی کریم کی نسبتوں سے وابستہ ہو گیا یہ چہاں بھی آباد ہے وہ چہاں بھی آباد ہے درہ آؤ توڑی سی بات کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں تاجدارِ کونین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنے والوں کا مقام کیا ہے اور میرے آقا کریم کی ذات میں آنت کرنے والوں کا انجام کیا ہے عبداللہ بن عبی کا کام تو ایک ہی تھا نا وہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور حضور کے عدب سے دور دور رہتا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کی شان میں ماد اللہ عیب تلاش کرنے کے لیے کوشان رہتا تھا ایک دن اپنے دوستوں میں بیٹا ہوا ایک بڑھ مارتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو وہ وقت آنے والا ہے جب ہم عزت والے لوگ ماد اللہ ان ظلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے نعوذ باللہ اس نے یہ جملہ بولا بات چلتے چلتے دربارِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلمہ تک پہنچی جب حضور کی بارگاہ میں یہ جملہ پہنچا اسی عبداللہ بن عبائی جو منافقوں کا سردار تھا رئیس المنافقین کا اس کا بیٹا تھا بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے میرے آقا کا سچا پکا نوکر ہے پکا صحابی ہے باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا میرے آقا کریم کے صحابہ میں شامل ہیں باپ نے بھی کلمہ پڑا ہے نماز پڑی ہے سینے میں حضور کا عطب نہیں ہے منافق ٹھہرا بیٹے نے بھی کلمہ پڑا ہے نماز پڑی ہے لیکن سینے میں نام محمد جگ مگا رہا ہے یہ صحابی ٹھہرا جب باپ نے یہ جملہ کہا باپ میرے آقا کے دربار تک پہنچی وہ شخص بھی بیٹا تھا جو عبداللہ بن عبائی کا بیٹا تھا لیکن حضور نبی پاک کا سچا نوکر تھا کھڑے ہو گئے اپنے گھر پہنچے گھر سے خنجر لیا اور باپ کی تلاش میں سرکردان ہوئے میرے باپ کو دیکھا ہے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ لیا باپ دوستوں میں بیٹا تھا آل فال بکے چلا جا رہا تھا بیٹا باپ کے سر پہ پہنچا اور کہنے لگا بابا میں نے سنا ہے تو نے میرے آقا کی شان میں توہین کی ہے اور کہا کہ تم عزت والے ہو اور تم عزت والے لوگ ان زلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دو گے تم نے مسلمانوں کو زلیل کہا ہے ماذا اللہ اور ہمارے آقا کریم کے خلاف نازبہ کلمات استعمال کیے کہنے لگا ہاں میں نے کہا ہے تو کیا کر لے گا بیٹا کہتا ہے بابا اپنے جملے واپس لو اور یوں کہو میرے محمد کریم عزت والے ہیں میرے آقا کریم کے صحابہ عزت والے ہیں تو زلیل ہے تیرے سنگی زلیل ہے اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اپنا تھوکا میں نہیں چاٹوں گا بیٹے نے کہا اگر نہیں چاٹے گا تو میرا خنجر اور تیری گردن اپنا خنجر باب کی شارعہ پر رکھ دیا کہا بابا گردن اڑا دوں گا بول تو زلیل ہے تیرے سنگی زلیل ہیں میرے محمد عزت والے ہیں اصحاب محمد عزت والے ہیں سبحان اللہ اونسہ بولیے بول اس نے کہا اس نے کہا واقعی لگتا ہے میرا بیٹا میری گردن اڑا دے گا بیٹا باب کی گردن کٹے گا میرا خون تیری رگوں میں ہے تجھے خوف نہیں ہے تجھے حیاء نہیں ہے باب کی گردن اڑائے گا بیٹا کہتا ہے بابا جب ہم نے کلمہ پڑھائے نا تو ہم نے حضور کے ساتھ یہ عید کیا تھا یہ وعدہ کیا تھا آقا اولاد بعد میں ہے ماں بعد میں ہے باب بعد میں ہے جان بعد میں ہے آقا کی عزت پہلے ہیں کاٹ دوں گا گردن بول تو زلیل ہے تیرے سنگی زلیل ہیں میرے آقا شان والے اور اصحاب رسول آلے بیت رسول شان والے ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وصل اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا باپ کپ کپ آنے لگا باپ نے لڑ کھڑاتی زبان سے کہا ہاں ہاں میں بولتا ہوں میں زلیل ہوں میرے سنگی زلیل ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں نبی پاک کے صحابہ عزت والے ہیں بیٹے نے سنا سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی سینہ ٹھنڈا ہوا دوڑا دربارِ رسول کی طرف میرے آقا کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا حاضر ہوا میرے حضور کی مجلس لگی ہے صحابہ اکرام کے چہرے جگ مگا رہے ہیں آقا نے آتے دیکھا چہرے پہ مشکرہٹ آئی میرے حضور نے فرمایا قریب آجا حضرتِ عبداللہ حضور کے قریب آگئے فرمایا کیا کر کے آئے ہو یا رسول اللہ باپ کی گردن پر خنجر رکھ کر میں نے یہ جملہ کہلوایا ہے وہ زلیل ہے اس کے سنگی زلیل ہیں میرے آقا شان والے ہیں صحابہ شان والے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں قرآن نادل کر دیا ہے یا رسول اللہ قرآن کیا کہتا ہے فرمایا میرا رب فرماتا ہے وللہ العزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین اللہ عزت والا ہے رسول عزت والے ہیں رسول کے صحابہ عزت والے ہیں دل بھی حاضر چان بھی حاضر نعرہ تو تکڑا سناو اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جار یا علیہ یا علیہ زندہ آباد وَللہ مقصد مقصد کیا ہے جس نے حضور کی آحانت کی ہے اللہ نے اس کو زلیل کر دیا ہے جس نے نبی کی عزت پہ پیرے دیئے ہیں اللہ نے اس کے حق میں قرآن نادل کر دیا ہے ہاں ہاں میرے آقا نبی پاک کے صحابہ کا مسلک عزت رسول پہ پیرہ دینا ہے منافقوں کا مسلک اور عقیدہ میرے آقا نبی پاک کی ذات آپ کی عزت اور شان کے اندر ماغ اللہ عیب نکالنا ہے آؤ توجہ تو کرو ابھی میراج کی بات ہو رہی تھی ستائیس رجب المرجب دوستو ہم میراج کا قصہ بیان نہیں کریں گے ہم اپنے نکتہ نظر کو لیتے ہوئے آکے بڑھیں گے میرے آقا کریم کو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم ہوا محبوب صبح صویرے سیہن کعبہ میں حرام کعبہ میں کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو اے مکہ بالو رات کی چند گھڑیوں میں ہم یہاں سے اکسہ گئے اکسہ سے آسمان تک گئے آسمان سے صدرہ صدرہ سے عرش اولا لا مقا کی بلندیاں جنت کے نظارے دیکھیں دوزخ کے نظارے دیکھیں اللہ کی تاتھ کے ساتھ ہم کلام ہوئے دیدار بھی کیا کلام بھی کیا واپس بھی آگئے کنڈی ہل رہی ہے بستر گرم پڑا ہے پانی چل رہا ہے بتا دو اہل مکہ کو جب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے مکہ کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے میراج کا اعلان کیا کو رام مچ گیا ابو تحل کے ابو جہل کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے گفار مکہ تڑپنے لگے جیسے کلنج کی در پڑ جاتی ہے دلینے مانگنے لگے آئے بائے شائع کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ارے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے ابو جہل دلینے مانگتا تھا اعتراض کرتا تھا قیاس آئیاں کرتا تھا توجہ ہے تو جو رہا اونچہ بولو سبحان اللہ وہ اکنے اکنے دوڑا رہا ہے اکنے خیرت کے گھوڑے دوڑائی چلا جا رہا ہے یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں یہ سب کچھ کیسے ہوا دوڑا اندہ ہو چلا تھا بغنے نبی میں عطاوت مصطفیٰ میں نبی پاک کی شان کا ایک جملہ اس کے لئے گمارہ کرنا ناممکن تھا دوڑا دوڑا حضرت شرکار سیدنا ابو بکر صدیق کے درے دولت پہ پہنچا دروانے پہ دستک دی صدیق اکبر باہر آئے ابو جال کیا ہوا کیوں حقہ پکہ حق لائے ہوا ہے کہنے لگا بتاؤ بتاؤ کوئی بولے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں آگے 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 وہی لا مکان کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہی سرِ عرش پر ہے تیری گدر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئش ہے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں تیرے سامنے یو دبے لچے وہ سہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی کرو تیرے نام پہ جان فتا نہ بس ایک جان دو جہاں فتا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں کرے مدھا اہلِ دول رضا پڑے اس بھلا میں میری بھلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارائے نا نہیں ابو جال کہتا ہے بتاؤ یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں بات اکل میں آتی ہے فرمایا اکل کی بات چھوڑو یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے کہنے والا کون ہے دعویٰ کس کا ہے دعویٰ کس نے کیا دعویٰ دار کون ہے کہنے لگا جس کا تُو نے کلمہ پڑا ہے وہ محمد نام مالے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تُو نے کلمہ پڑا ہے جس کے پیچھے تم نے کائنات کو چھوڑا ہے جس کے لیے دنیا سے مو موڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں رات کی گھڑیوں میں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں لا مکہ واپس آیا کنڈی ہلتی تھی پانی چلتا تھا بستر گرم تھا مانو گے صدیق اکبر تڑپ گئے اور تڑپ کر آپ نے للکار کے فرمایا ابو جہل سن لے دنیا کی کوئی طاقت اگر یہ دعویٰ کرے ابو بکر صدیق انکار کرے گا میرے مصطفیٰ نے جہاں تک کہا میں نے وہاں تک مانا آکے بولیں گے میں آکے بولوں گا اوچہ سبحان اللہ یہ دو یہ دو انسان نہیں کھڑے تھے یہ دو نظریے کھڑے تھے یہ دو عقیدے کھڑے تھے یہ دو سوچے کھڑی تھی یہ دو عقیدے کھڑے تھے ایک نظریہ ایک عقیدہ مقام مصطفیٰ کو دولنے والے کا تھا ایک عقیدہ ایک نظریہ شان مصطفیٰ میں بولنے والے کا تھا ایک انکار والے کا تھا ایک اقرار والے کا تھا ایک اتراس والے کا تھا ایک عشق رسول میں کائنات لٹانے والے کا تھا یہ دو سوچیں دو نظریہ ایک سوچ کو صدیقی سوچ کہتے ہیں ایک نظریہ کو بودھ جالی نظریہ کہتے ہیں ہاں ہاں آج تک اگر پرکھنا ہو نابنا ہو دولنا ہو دیکھ لو جو جماعت میرے آقا کی شان پہ اعتراض کرے ابو جال کا نظریہ ہے اس کے دامن میں جو پوری کائنات نام محمد پہ قربان کرے جان لو صدیق کے اکبر کا قیدہ ہے ہمارے دامن میں کیا رسول اللہ نارے دے جواب لیں انہوں نے بڑے ٹھلے بیٹھے ہو لبائک 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 یا رسول اللہ دوستو جس نے انکار کیا تھا عزت مصطفی کا ابو جہل لئین مردود ٹھہرا جس نے اقرار کیا آقا کے نام پہ کائنات تن مندھن واردیا وہ صدیق اکبر ٹھہرے امیر المومنین ٹھہرے افضل البشر بادس انبیاء کا رتبہ ملا مولا رتبے کہاں سے ملتے ہیں فرمایا رتبے عدب مصطفیٰ سے ملتے ہیں اور سنو جو مقابلے میں آئے ان کا انجام قابل عبرت ہے جو قدموں سے لپٹ گئے میرے اللہ کریم نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ حطا فرمایا جو جہاں جہاں سامنے آیا اس کو مٹا دیا گیا دوستو قرآن کا کاری ہے مسجد کا امام ہے اور مدینہ طیبہ کا شہر ہے حضرت اس سرکار سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فلا محلے کا امام ہر روز عبس وطولہ کی تلاوت کرتا ہے فجر میں بلالاؤ حضر تربار کیا گیا امام جی امام کیا پڑھتے ہو فجر میں آبا سواتا واللہ فرمایا قریب آؤ قریب ہوا تلوار کو بے نعم کیا پھرے دربار میں گردن کو تن سے جدا کر دیا عرض کی آمیر المومنین کاری تھا امام تھا قرآن پڑھتا تھا تلاوت تو کرتا تھا کچھ اور تو نہیں پڑھتا تھا مار کے اوڈالا فرمایا پڑھتا قرآن تھا دل میں حضور کا پوش تھا نیت غلط تھی ارادہ غلط تھا حضور کے پوش کے لیے قرآن پڑھتا تھا اپنی عطاوت مٹانے کے لیے قرآن پڑھتا تھا امام ہو قرآن کا کاری ہو شہر مصطفی ہو قرآن پڑھنے والا ہو اور سینے میں نبی پاک کا دب نہ ہو حضرت عمر بن خطاب اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے ہیں اور کائنات کو بتاتے ہیں لوگوں منافقوں والا عقیدہ مت لینا کافروں والا عقیدہ مت لینا گستاخوں والا عقیدہ مت لینا بغد رکھنے والوں کا عقیدہ مت لینا اعتراض کرنے والوں کا عقیدہ مت لینا شان گھٹانے والوں کا عقیدہ مت لینا آمنو کما آمن الناس صحابہ کا عقیدہ رکھنا جان دینے والوں کا عقیدہ رکھنا مقام مصطفیٰ پہ کٹ مرنے والوں کا عقیدہ رکھنا نبی کی عزت و ناموس پہ پہرات دینے والوں کا عقیدہ رکھنا نبی کی شان کے لیے کائنات لڑا دینے والوں کا عقیدہ رکھنا نعرہ تکیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان آلیہ پیر سواک شریف آستان آلیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت علامہ بشیر آمد باروی صاحب بہن سارا ٹیم غیب رہن ٹھیک ہے نا تہون تشریف آن دینے نعرہ بڑا سونہ مارا نے لیکن جواب میں نو مزہ نہیں کی تا اوہ بھی ہی نعرہ دوبارہ سننے چاہا تسلی نال جواب نعرہ تکویر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستان آلیہ پیر سواک شریف آستان آلیہ پیر بارو شریف تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت سامین محترم توجہ میں ذرا اپنی گفتگو کو اب تیز تیز کر کے اپنا مدہ آپ کی جھولی میں رکھنے جا رہا ہوں ذرا محبت سے بولیے گا سبحان اللہ اوچہ بولیے گا سبحان اللہ قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس عقیدہ صحابہ اکرام مالا رکھنا ایک طرف عقیدہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا نماز میں تصور آنے پر بھی ماذا اللہ فتوے لگائے ہیں حضور کے خیال آنے پر ترہ ترہ کے فتوے بازیاں کی ہیں ایک ادھر میرے آقا کریم کے صحابہ اکرام ہیں اگر این حالت نماز میں حضور آئے ہیں صحابہ نے راستے چھوڑے ہیں صفوں کو توڑا ہے مسلح چھوڑ دیئے ہیں حضور کا عدب کر کے دکھایا ہے میرے اللہ نے فرمایا ہے لوگوں گستاخوں والا عقیدہ مت رکھنا صحابہ والا عقیدہ رکھنا گستاخ کہتا ہے نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوڑ جاتی ہے صحابہ کہتے ہیں نماز ہوتی ہی تب ہے جس کو نام مصطفیٰ پر قربان کر دیا جائے ہاں ہاں آمنو کما آمن الناس منافقوں والا عقیدہ مت رکھنا صحابہ اکرام والا عقیدہ رکھنا منافقوں کا عقیدہ کیا ہے کوئی تبرک نہیں ہے کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی برکت نہیں ہے کوئی تبرک نہیں ہے ماد اللہ صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے اگر میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا موہ مبارک مدینہ طیبہ میں موجود ہے مدینہ کے کس گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے وہ آ کر کے آقا کریم کا بال مبارک پانی میں ڈبو کے لے جاتا ہے جس بیمار کو پلاتے ہیں اللہ شفائیں عطا فرماتا ہے یہ صحابہ برکت والے ہیں ادھر منافق کہتا ہے کوئی برکت نہیں ہے صحابہ اکرام کا انداز تو دیکھو اگر میرے آقا کریم لواب دہن نکالے صحابہ اکرام وہ تھوک مبارک بھی ہاتھوں پہ لے کر چیروں پہ مل کے برکتیں رکھے ہیں منافق کہتا ہے کوئی برکت نہیں صحابہ نہ حضور آقا کریم کے لواب سے برکت لیتے ہیں منافق کہتا ہے کوئی برکت نہیں صحابہ اکرام آقا کے وضو کے پانی کا ایک کترہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے اٹھا اٹھا کر چیروں پہ مل مل کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں منافق کا عقیدہ آ رہے اور صحابہ اکرام کا عقیدہ آ رہے ہیں آگے آگے سنیے تو صحیح منافق کہتا ہے کوئی برکت نہیں ہے صحابہ اکرام میرے آقا کریم کا ایک بال مبارک زمین پہ نہیں پڑھنے دیتے اٹھا کر گھروں میں سنبھال کے رکھتے ہیں اور حضرت سرکار سجدنا اند بن مالک کا طریقہ کار کیا ہے آپ کے شاگرد ہیں حضرت ثابت بنانی میرے آقا نبی پاک کے صحابہ اکرام کے یہ تابین میں سے ہیں حضرت سرکار اند بن مالک کے شاگرد ہیں آپ کا آخری وقت آیا حضرت ثابت بنانی کو فرمایا اے میرے شاگرد میں نے پڑھایا لکھایا تجھے محدث کبیر بنایا بتا اس کا بدلہ دے گا حضور بدلہ کیا دیا جا سکتا ہے فرمایا میری والدہ محترمہ کے پاس میرے آقا کریم کے دو موہ مبارک بال مبارک تھے وہ ان سے میرے حصے میں آئے میں نے سنبھال سنبھال کے رکھے جب میری روح نکل جائے مجھے کفن پہنایا جائے اور جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو میرا موہ کھول دینا اور موہ کھول کر حضور کے وہ بال مبارک میرے موہ میں رکھ دینا میرے دہن میں رکھ دینا انس بن مالک اس سے کیا ہوگا فرمایا انس کے دامن میں کوئی عمل تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بخشش ہو جائے اللہ پاک نبی کے بالوں کا صدقہ میری بخشش کر دے گا منافع کہتا ہے کوئی برکت نہیں ہے کوئی وسیلہ نہیں ہے صحابہ بالوں کو وسیلہ بناتے ہیں بالوں سے برکتیں لیتے ہیں لعب دہن سے برکتیں لیتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وقتیں وسال آیا تو آپ نے بھی وسیعت فرمائی کہ فرمایا اے نبی کے غلاموں میں نے آقا نبی پاک کے مبارک ناخنوں کو جو حضور نے حجامت فرمائی اور ناخن مبارک کو سرکار دعالم علیہ السلام کے صحابہ نے تبرک لیا میرے ہاتھ میں بھی وہ تبرک آیا میں نے اس تبرک کو سنبھال سنبھال کے رکھا تھا آج میری فوت کی ہونے والی ہے روح نکلنے والی ہے میرے مرنے کے بعد میرے آقا کے ناخن مبارک میری آنکھوں پر رکھ دینا میری پلکوں پر رکھ دینا اے حضرت امیر معاویہ اے قاتب وحی بتاؤ بتاؤ اس سے کیا ہوگا فرمایا عمل تو کوئی نہیں دکھتا ہو سکتا ہے نبی کے ناخنوں کا وسیلہ اللہ پخش فرما دے نعرہ تکرین نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان صحابہ عظمت مصطفی ارے صحابہ برکتیں لے رہے ہیں دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی صحابہ کا ایک ایمان ہے ایک عقیدہ ہے کہ صدقہ حضور کا واسطہ حضور کا وسیلہ حضور کا برکت حضور کی تبرک حضور کا منافق برکت سے جلتا ہے تبرک سے کرتا ہے وسیلے پہ لڑتا مرتا اور جھگڑتا ہے پتا چلا ایک طرف منافقوں کا عقیدہ ہے ایک طرف نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے میرا رب فیتا ہے رب فرماتا ہے آمی روح کما آمن الناس لوگوں منافقوں کی طرف مجھانا عقیدہ وہ رکھنا جو محمد کے غلاموں کا عقیدہ ہے اللہ اکبر کیا کیا باتیں کرو یہ تو صحابہ ہیں بڑی شان والے ہیں یہ تو صحابہ ہیں بڑے مقام والے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ میرے آقا نبی پاک تاجدارے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے اس پاک کے اندر ایک بگڑا ہوا اونٹ ہے ذرا توجہ دینا اتھرا اونٹ ہے پاگل ہے پاگل ہے ہر ایک کو کٹنے کو دوڑتا ہے ہر ایک کو کٹنے کو دوڑتا ہے تاجدارے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک کی طرح پڑے اور میرے آقا نبی کریم کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ پاگل اونٹ ہے کٹنے کو دوڑتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ آستان آلیا پھر سواک شریف آستان آلیا پھر بارو شریف علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد سمر عباد صاحب قادری علماء اہل سنت لبے 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 یا رسول اللہ تاجدارے ختم نبوہ تاجدارے ختم نبوہ تشریف لکھو سارے ماشاءاللہ ملک پاکستان کے مقبول ترین مبلغ اسلام مجاہد اہل سنت خطیب اسلام علامہ مفتی محمد سمر عباس قادریت تاریب دامت برکات و ملالیہ جلوہ گر ہوئے احلام و سالم مرحبا پہلے بھی آپ کی خطاب میں نقاط جوش ولولہ علم و معرفت سے بھرپور ہوتا ہے اور آج تو یہ تادہ تادہ اپنے مرشد خانے سے بیٹری چارج کر کے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آپ کو ایسا بھرپور خطاب سنائیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے کہ واقعی مرشد خانہ سے جو کرنٹ لے کر آتا ہے وہ ایک عجب ہی نظارہ ہوتا ہے اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے اور تعدیر آپ کا سایہ آل سنت پہ سلامت رکھے ذرا آمین بلند آواز بولیے اور مٹھے نہیں ہوئے مٹھے نہیں ہونا ذرا تکڑے ہو کر بیٹھئے میری بات لبے لواب کی طرف آ رہا ہوں ذرا پوری تسلی کے ساتھ تاکہ میرا مضمون زائع نہ ہو بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ اونچہ اونچہ بولیے سبحان اللہ دوستو روکے لوگ جن کے حصے میں عدب نہیں ہے جن کے حصے میں تبرک نہیں ہے برکت نام سے ناشنا ہیں وسیلہ نام سے دور رہتے ہیں عدب اعترام کیا ہے ذوق کیا ہے محبت کیا ہے عشق کیا ہے بلکل ناواقف روکے لوگ پتروں سے بھی بدتا رہے ان کی بات نہیں کر رہا ذوق کی بات کر رہا ہوں محبت کی بات کر رہا ہوں توجہ دینا دوستو توجہ دینا میرے آقا کریم پاک کی طرف بڑے یا رسول اللہ اوٹ ہے پاگل ہے کٹنے کو دوڑتا ہے کھانے کو دوڑتا ہے آپ مت جائیے کہیں نقصان نہ پہنچے میرے آقا کریم نے فرمایا مجھے نقصان نہیں دے گا جب وہ کٹ دوڑنے والے کٹ کھانے والے اوٹ کے سامنے پاگل اوٹ کے سامنے میرے آقا کریم باغ میں پہنچے اوٹ نے گردن کو زمین کی طرف چھکایا اپنے ماتھے کو زمین پہ لگایا ماتھا رگڑتے ہوئے گردن گھسیڑتے ہوئے میرے حضور کے قدموں میں آ پہنچا حضور کو سجدے کرنے لگا میں نے کہا اور انسان بنایا تھا رب نے انسان تو نہ بنا اس پگلے اوٹ سے بھی بدتر ہو گیا پاگل اوٹ تو بن جاتا پاگل اوٹ جانتا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے تو بخاری پڑ گیا سہا ستہ پڑ گیا دورہ حدیث کے جو ہے اعلان کر رہا ہے عالم فاضل کے دعوے کر رہا ہے تجھے عدب مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے پاگل اوٹ عدب مصطفیٰ جانتا ہے تو نہیں جانتا آگے سنیے گا میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا جو دراز گوش ہے جس کو صحابہ کرام یافور نام سے یاد کرتے ہیں میرے آقا نبی کریم کے در دولت کے عداب جانتا ہے صحابہ کریم کے عداب جانتا ہے اور میرے آقا کریم نے جب بردہ فرمایا تو اس کے بعد اپنی جان دے بیٹھا میں نے کہا اس کی بڑی شان ہے دراز گوشت تھا دنیا اس کو گدہ کہتی ہے لیکن اس کے اندر بھی عشق رسول ہے عدب رسول ہے صحابہ کے مقام کو جانتا ہے اہلِ بیعت کے مقام کو جانتا ہے تو گدوں سے پتر ہے جو انسان ہو کر عالم فاضل کہلا کر نبی کے مقام کو نہ سمجھ سکا عجلتِ مصطفیٰ نہ کر سکا حضور کی ناموس اور میرے آقا کریم کی محبتوں کے تقادوں سے آشنا نہ ہو سکا آگے آگے سنیے میرے آقا تاجدارِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پتھر کو جانتا ہوں جس سے گدرا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ اجابلو السلام علیکہ یا رسول اللہ ارے پتھر تھا پتھر قرآن کہتا ہے فمہ قصد قلوب وقم ممباد ادالے کا تبجھو دینا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اوہ شجد قصوہ تبجھو 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 میرا رب کہتا ہے اوہ لوگو تمہارے دل سخت ہو گئے فہی اکل حجارہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے اوہ شجد قصوہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے مولا دل پتھر سے سخت ہوتا ہے فرمایا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے فرمایا دیکھتے نہیں ہو پتھر درود پڑتا ہے یہ بندر درود نہیں پڑتا ارے یہ پتھر سے بھی سخت ہے جو درود نہیں پڑتا ارے پتھر بھی نہ مر سکا تو لکڑ بھی نہ مر سکا جو میرے آقا کریم کی محبت میں کھچا کھچا آیا جو حضور کے حجر و فراق میں رو رہا تھا ارے تو کو بھی نہ مر سکا جس نے حضور کو دیکھا Quốc کہ طرح نے پڑنے لگا ارے تو کو نہ مر سکا پتھر نہ مر سکا لکڑ نہ مر سکا خچر نہ مر سکا تو گتہ نہ مر سکا تو اونٹ پکلا پاگل اونٹ نہ مر سکا مولا یہ ہے کیا بھلا یہ گستا کیا بھلا ہے یہ پیاطپ کیا بھلا ہے یہ نجدی کیا بھلا ہے یہ گند کا پلندہ کیا بھلا ہے سرماں میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے مولا بتا یہ کیا ہے فرمایا اولائی کا کل انعام یہ جانوار ہے جانوار ہے جانوار ہے بل ہم عدل جانوار سے بھی بادتر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوات بل ہم عدل جانوار سے بھی بادتر ہے قرآن کہتا ہے گستاخ جانوار سے گیا گدرا ہے دنیا کی زلیل ترین مخلوق گستاخ رسول ہے اس لیے میرا اللہ فرماتا ہے آمیرو کما آمن الناس جانوار مت بننا زلیل مت بننا ملون مت بننا بننا تو مستقی اللہ اکبر ماشاءاللہ دوستو ذرا توجہ کرنا میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں بہت جلد اختتام کی طرف جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ذرا جلدی جلدی سفر کیجئے اور بلند آواز بلند آواز سبحان اللہ کی صدا تیز کر دیجئے اور قبلہ مفتی صاحب کی آمد کے لیے درہ ہوشیار باش ہو کر بیٹھئے گا کیونکہ میں تو آپ کی چالیس پرسنٹ بیٹری پر بھی راضی ہو جاؤں گا آپ دو سو پرسنٹ بیٹری مانگتے ہیں اس لیے درہ اپنی بیٹری چارج کیجئے اور بلند آواز بولیے سبحان اللہ میں عرض کرنے جا رہا تھا سامین محترم اساس ہماری نبی پاک کی محبت ہے ہمارے عقیدے کی بنیاد حضور کا پیار ہے منافق اور ایمان والوں میں فرق عشق رسالت محب اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہمیں عدب والوں میں بیدا کیا پیار والوں میں بیدا کیا عشق والوں میں بیدا کیا نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرنے والوں نے پیدا کیا دوستو میں دلیلیں نہیں دینا چاہتا دلیلیں قرآن سے بھی ہیں ہمارے پاس دلیلیں عادیس سے بھی ہیں ہمارے پاس دلائل صحابہ کرام اہل بیت کے اثار سے بھی ہیں چودہ سو سال تاریخ اسلامی سے بھی ہمارے پاس دلائل کے امبار ہیں بلکہ پہاڑ ہیں اور دل دہلا دینے والے ہمارے پاس دلائل کے سمندر بیکراہ ہیں آپ نے جو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے اپنے جو روشن آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے اپنے ان سنتے کانوں سے جو ابھی ابھی سنا ہے ابھی ابھی دیکھا ہے وہ تو وہ دلیل ہے جو آپ کے اکھوں کے سامنے ہے ندروں کے سامنے ہے جو چھپائی نہیں سا سکتی بنایا نہیں جا سکتا ابھی ماضی قریب کے اندر گستاقوں نے لئینوں نے کاتیانیوں نے اور اور جہود و نصارہ نے اسلام دشمن طاقتوں نے ایک ایک یلغار کی ہے ناموس رسالت پر ایک یلغار کی ہے ختم نبوت پر بات سمجھنا لوگو میری بات کو زائع مت ہونے دینا میں اپنے مسلک کی حقانیت پر دلائل دیتے دیتے آپ کو ایک روز روشن جس طرح چڑھتا سورج دکھا کر کہا جاتا ہے یہ ہے آپ انکار نہیں کر سکتے چڑھتے سورج چمکتے سورج آفتاب کی طرح دلیل پیش کرنے لگا ہوں ماضی قریب میں ختم نبوت پر بھی حملے ہوئے اور ماضی قریب میں ناموس رسالت پر بھی حملے ہوئے دونوں حکومتوں نے ختم نبوت پر بھی ہاتھ ڈالا ناموس رسالت پر بھی داکہ ڈالا کیا کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا بابانگِ دوحل سینے پہ ہاتھ رکھ کر سینہ تان کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے لیے آواز اٹھائی ہے کیا کوئی مسلک سے تعلق رکھنے والا بول سکتا ہے کہ ہم نے ناموس رسالت پر پیرا دیا ہے کیا بڑے بڑے مدارس میں ختم نبوت کے بول لگا کر پوری دنیا سے حرام مال کما کر فنڈ کھانے والوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے ہم نے ختم نبوت کے لیے کار کیا ہے ارے ان لوگوں نے تو جب ختم نبوت کی بات آئی تو مدرسے کے باہر ختم نبوت کا بولڈ اتار کر بھی انہوں نے گھروں میں سنبھال لیا ایجنسی والے دیکھنا لیں حکومت والے دیکھنا لیں کل بھی آج بھی ملک ممتاد حسین قادری سے لے کر اللامہ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی سے لے کر اللامہ خاتم حسین رزوی تک جب بھی جس وقت بھی ختم نبوت یا نامو سے رسالت کے لیے کوئی باہر آیا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والا آیا ہے جسی نے گستا کسینا چیرا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والے نے چیرا ہے ختم نبوت کا پرچم لہر آیا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والوں نے لہر آیا ہے جیل کی سلاقوں کو چوما ہے تو یا رسول اللہ کہنے والوں نے چوما ہے دختہ دار کو قبول کیا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والوں نے قبول کیا ہے گولیاں کھائی ہیں شیلنگ کو پرتاش کیا ہے دھتھرتی سرط برفیلی ہواوں کے سامنے سینہ تام کے کھڑے رہے وہ سرد ہوایں سینوں میں عشق رسول کی آگ کو بچھا نہ سکیں یا رسول اللہ والوں تمہیں مبارک ہو چودہ سو سالہ تاریخ اسلامی میں ہر دور میں جنہوں نے ناموس رسالت کا وفادہ بن کے دکھایا ہے یا رسول اللہ کہنے والوں نے دکھایا ہے نارا تکبیر نارا رسالت لبائک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار خطب نبو تاجدار خطب نبو علماء اہل سنہ آستانہِ عالیہ پیر بارو شریف اللہ پاک اس آستانے کے ہر ہر شہزادے کو سلامت رکھے قائم و دائم رکھے اس آستانہ سے تعلق رکھنے والے اکثر مریدین مدارس سے وابستہ ہیں جزاکم اللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب دا سبان اللہ اکھنا توارے لکھ دے برابرے اللہ پاکہ ابن السلامت رکھے سبان اللہ اچھی آباد نہ لکھائے جا سامین محترم در توجہ دینا آستانہِ عالیہ پیر بارو شریف سے تعلق رکھنے والے اکثر مریدین کا تعلق علم اور علماء سے ہے علم اور علماء سے ہے الحمدللہ میں نے پیر بارو شریف سے وابستہ بیسیوں مدارس دیکھے ہیں ہزاروں علماء دیکھے ہیں اور پیر بارو شریف سے متعلقہ ان کے زیرے نگرانی چلنے والے مدارس سے میں نے ہزاروں علماء نکلتے دیکھے ہیں اور مجھے یقین ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس مجمع کے اندر بھی کثیر تعداد ایک علماء کی موجود ہے ایک بڑی تعداد طلباء کی موجود ہے پیغام دینا چاہوں گا عوام سے ہم نے بہت باتیں کر لی عوام سے ہم نے بہت گفتگو کر لی عوام کو ہم نے بڑا پیغام دے دیا اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں سن لو جب بھی کمی آئی ہے ہمارے اندر آئی ہے علماء نے کبھی کوئی کمی اس عوام نے نہیں چھوڑی انہوں نے قربانیہ دی ہیں یہ ایک سکیج پہ آئے ہیں ہم ایک سکیج پہ جمع نہ ہو سکے ہم ان کی امیدوں پہ پورا نہ اتر سکے لیکن آج ایک پیغام دینے جا رہا ہوں جو علماء تشریف فرما ہیں جو طلباء تشریف فرما ہیں جو ہماری مسلک کے مساجد کے آئمہ ہیں خطبہ ہیں جو تعلیم دین حاصل کر رہے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے اپنی زندگی کا مقصد یہ مت بناو کہ میں نے پانچ نمازیں پڑھانی ہیں اور گھر چلانا ہے یہ مقصد مت بناو کہ میں نے جمعہ پہ چاند آف کو افطال الفاظ استعمال کر کے جمعہ کے پندرہ میٹ ٹپانے ہیں خدا کے لیے زندگی کا مقصد یہ مت بناو کہ میں نے اپنے محلے میں فقط نکاح اور جنادہ پڑھا دینا ہے یا کل خانی کے اندر جو ہے وہ دعا کرا دینی ہے اللہ نے علم دیا ہے اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے اللہ پاک نے آپ کو دینی مدارے سے تعلق دیا ہے خدا کے لیے اپنے مسلک کے مجاہد بن جاؤ اپنے مسلک کا پیغام لے کر نکلو آپ مسجد میں ہو آپ میراب پر ہو آپ مسلک پر ہو آپ جس مقام پر بیٹھے ہو اپنے مسلک کی وقالت کرو اہل سنت کی حقانیت پر دلائل دو قرآن سناؤ رسول کی حدیثیں سناؤ شعور پیدار کرو عوام کے اندر عوام کو قرآن پڑ پڑ کر حدیثیں پڑ پڑ کر یہ پاور کراؤ کہ اس روح زمین پر آسمان کے نیچے اگر اہل حق ہے الحمدللہ وہ حل سنت و جماعت ہے بے شک بے شک اس تبلیغ کی ضرورت ہے اس پرچار کی ضرورت ہے اس پیغام کی ضرورت ہے کہ ہر شخص جس کو اللہ نے تھوڑا یا زیادہ علم نوادہ ہے اس کو اپنے عقیدے کے لیے اپنے مسلک کے لیے عوام کے اندر اہل سنت کا شعور بیدار کرنے کے لیے اس کو پہنچاؤ آپ بس میں بیٹھے ہو آپ بس میں بیٹھے ہو آپ اندر گئے آپ نے سیٹ ایک سامنے آپ کو ملی ایک منحوس چہرے والا سات نمبر سیٹ میں بیٹھا تھا آپ کو آٹھ نمبر سیٹ مل گئی آپ کا سفر ٹوٹل بیس میٹ تھا آپ کہاں سے ہے آپ کیا کرتے ہیں تیسرا سوال چلہ لگایا ہے بیس میٹ میں اپنا پیغام پہنچائے گا توجہ دینا ایک آن پاڑے کی جائل بندہ مسجد میں آیا آپ کے چار نوجوانوں کو لے گیا واپس آئے دین سے پھر چکے تھے ممبر پہ بیٹھ کے ہر جمعہ کو ختمہ دینے والوں پانچ وقت نمازی آپ کے سامنے ہیں جمعہ میں نمازی آپ کے سامنے ہیں کلخانی کی محفل میں نمازی آپ کے سامنے ہیں دیاروی باروی میں نمازی آپ کے سامنے ہیں ایک جاہل تین دنوں میں آپ کا بندہ لے اڑا آپ پچیس سال میں اپنے نمازی کو پکا سننی بریلوی نہ کرسکے آئے ہاں ارے خدداری کر رہے ہو مسلوں سے بے وفائی کر رہے ہو میراب و ممبر سے حق ادا نہیں کر رہے صرف اے عالم کا کام نماز پڑھانا نہیں ہے نماز تو حافظ بھی پڑھا دے گا طالب علم بھی پڑھا دے گا علماء کا کام ہے جہاں جہاں جاؤ حق کا وعد اٹھاؤ قرآن حدیث کے دلائل دے کر بتا دو کہ کل بھی اہل حق آل سنت و جماعت تھے آج بھی آل حق یا رسول اللہ کہنے والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جماعت اہل سنت جماعت اہل سنت تاجدار خدم نبوات علماء اہل سنت اللہ اکبر و کبیرہ دوستو ہم لٹ چکے ہیں ہم لٹ چکے ہیں ایک ہے جذباتی دنیا خوابوں کی دنیا خیالوں کی دنیا ہم خوابوں کے شہزادے ہیں ہم خیالوں کے شہزادے ہیں حقیقت کی طرف آؤ تو تم لٹ چکے ہو تمہارے مدارس کی تعداد کتنی ہے ان کے مدارس کی تعداد کتنی ہے تمہارا پیسہ کے انکاموں میں سرف ہو رہا ہے ان کا پیسہ صرف اور صرف مدارس کے لیے سرف ہو رہا ہے تمہارے خطیب کیا پیغام لے کر نکلے ہوئے ہیں اور ان کے خطیب قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں وہ دفتر میں بیٹھ کر بھی مسلک کا دفاع کر رہا ہے تم مسجد میں بیٹھ کے مسلک کا دفاع نہیں کرتا وہ وہ گلی کوچے بادار میں دکان پہ بیٹھ کے بھی مسلک کا دفاع کر رہا ہے جانتے ہو اوقاف کس ادارے کا نام ہے جو درباروں کا اور مزارات کا نظام چلاتے ہیں ہر سال اربوں ڈالر جو مزارات کی کمائی ہوتی ہے میکمہ اوقاف کو جاتی ہے میکمہ اوقاف میں اکثر ملازمین وہ ہیں جو درباروں پہ شرک کے فتوے لگانے والے ہیں مزارات کو شرک کے اٹھے کہنے والے ہیں اور میکمہ اوقاف کے تات جو کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں ان میں اکثر کتابیں اہل سنت کے خلاف چھاپی جا رہی ہیں تمہارا پیسہ تم مداروں پر ڈالتے ہو تمہارے خلاف لٹریچر چھپ رہا ہے تمہاری مساجد تمہارے مدارات کے ساتھ ملہکہ مدارش کے اندر جو ہے ان کے لوگ ان کے امام کھڑے ہیں تمہارا پیسہ تمہارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے ہم خوابِ خرگوش کے مدے لے رہے ہیں ارے چاہے وہ آرمی کا ادارہ ہو چاہے ڈی ایچے ہو چاہے ائر فورس ہو چاہے وہ کسی اور سرکاری ادارہ ہو اس میں امام ان کے برتی ہو رہے ہیں خطیب ان کے برتی ہو رہے ہیں دوستو آپ کیا کر رہے ہو ہم دینی مدارس میں جائیں تو ہم علم پڑھے تو ہم علمیت کی طرف غور کریں تو خدا کے لیے مسلمانوں لوٹ آؤ میں اپنے علماء طولباء سے یہ دست بستہ گدارش کروں گا سونا چھوڑ دو حجروں میں لیٹنا چھوڑ دو لنگر کھا کھا کے دکار مارنا چھوڑ دو جس مسلک نے عزت کی مسلط پہ بٹھایا ہے وقت آیا ہے اس مسلک کے ساتھ وفا کرنے کا وقت آیا ہے پرچم عزت مصطفیٰ لہرانے کا وقت آیا ہے ختم نبوبت پہ پیرا دینے کا وقت آیا ہے نامو سے رسالت کے لیے گھروں سے نکلنے کا جاہاں بیٹھے ہو دک جاؤ سینہ تال لو متعلیہ کرو پڑھو پڑھو دلائل دو اور پتا دو پتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے نام نبی پہ قد مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمت خدرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کیا بات آخری بات آخری بات میں دو بار شکریہ ادا کروں گا علامہ مفتی صاحب کا آپ کا ٹیم بھی لے رہا ہوں اور آپ مجھے داد سے بھی نواد رہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دوستو پوری کائنات میں نور کا منبع ہدایت کا مرکز ہدایت کا مہور سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں سے فیض کے دریاب ہے حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دامن کو بھرا وہ فیض کا دریاب حضرت سیدنا بلحسر خرقانی حضرت سیدنا بایزید بستامی حضرت سیدنا جنید بغدادی حضرت سیدنا باقی بللہ رحمہ اللہ تعالیٰ مجمعین سے ہوتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی کے دامن میں آیا سبحان اللہ اوچہ بولیں گے حضرت مجدد الف ثانی کے دامن میں آیا ایک بات یاد رکھنا میرا تعلق بھی سلسلہ مجددی نقش بندی آپ بھی مجددی نقش بندی جو شیخ مجدد کے دامن میں فیض ہے وہ تسلسل صدیق اکبر تک جاتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی مسنت سنبھالی ایک طرف مسئلہ تھا ختم نبوت کا مطلب عقیدے کا مسئلہ تھا ایک عمل کا مسئلہ تھا ایک طرف عمل کے منکر تھے ایک طرف عقیدے کے منکر تھے ابو بکر کیا کروگے فرمایا جو عمل کا منکر ہے اس سے بھی جنگ کروں گا جو عقیدے کا منکر ہے اس سے بھی جنگ کروں جنہوں نے زکاة کا انکار کیا صدیق اکبر کے لشکر وہاں پہنچے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا صدیق اکبر کے لشکر وہاں پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض میں یہ بات شامل ہے جو حضرت صدیق اکبر کا نوکر ہوگا آپ کے مریدوں میں ہوگا عقیدے کا بھی تحفظ کرے گا عمل کا بھی تحفظ کرے گا یہی کرشمہ حضرت مجدد الف ثانی میں نظر آتا ہے عقیدے کا بھی تحفظ کر رہے ہیں عمل کا بھی تحفظ کر رہے ہیں اور وہی دریا بیتے بیتے اس کا فیض موسیٰ زی شریف کے عظیم شان سپوت آستانہ آلیہ کے اندر پہنچتا ہے اور وہاں سے وہ دریا پھوٹا اور اس نے آ کر پیر سواگ لج پال کی دھرتی کو چمکایا اور دنیا کو ایک ایسا جوان دیا جو جدھر 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 سے جاتا تھا ادھر 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 ہی کلمہ پڑھاتا تھا اور پھر ایک جوان بارو شریف کی دھرتی سے اٹھا جس نے پیر سواگ لج پال کے قدموں میں دیرے لگائے اور وہ دریا جو مدینے سے پہا تھا مدینے سے پہتے ہوئے سرہنج کی سرزمین کو سہراب کرتے ہوئے موسی زی شریف کی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے سواگ کے ٹپوں پر جس نے روشنیا بکھیری تھی اس دریا کا رخ جب خاجہ خاجگان حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شہباز ولایت خاجہ محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی انہوں نے جب جھولی پھیلائی تو پیر سواگ لج پال نے پورے دریا کا رخ بارو شریف کی دھرتی کی طرف مور دیا لوگوں وہ فیض جو کل مدینے سے چلا تھا خدا کی قسم آج اس فیض کے روشن منار بارو شریف کی دھرتی پہ جگ مگا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستان آلیہ پیر سواگ شریف آستان آلیہ پیر بارو شریف سادہ سادہ ہیں بڑے سادہ ہیں عالم ہیں بڑے عالم ہیں آجز ہیں بڑے آجز ہیں متقی ہیں بڑے متقی ہیں آمل سنت ہیں بڑے آمل ہیں لیکن وہ کون سی شے ہے جس نے پیر بارو شریف کے نام کو پوری کائنات میں روشن کر دیا وہ دو نعمتیں آج تک اس آستانے پر عقیدے سے بھی وفا ہو رہی ہے اور عمل سے بھی وفا ہو رہی ہے پکا ٹھکا سچا سننی کوئی شخص زلہ لیہ مظفر گاڑ بہاول پور جھنگ دائیں بائیں چٹا چولا ہو سونا امامہ ہو اوپر چٹی چادر نظریں جھکا کے جا رہا ہو کانڈ ڈیک کے آدھیا اے ہو ی نہ ہو ی پیر غا بارو شریف تا غلام جار اتنا عمل دیا مریدوں کو اور دوسری بات توجہ دینا مولویوں کے لیے خطیبوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر شخص قبلہ مفتی صاحب کی طرح نڈر نہیں ہوتا یہاں بیٹھے ایک آستانے پہ بیٹھے ہیں یہاں سوچ کے بولنا ہے شان صحابہ کی طرف جاؤ گے تو کام غلط ہو جائے گا مرید پیسے نہیں ڈالیں گے پیر صاحب بھی نراض ہو جائیں گے یہاں صرف شان اہل بیت بیان کرنی ہے کہیں جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے یہاں حضور کی شان نہیں صرف پیر کی شان بیان کرنی ہے صرف پیروں کی بات کرنی ہے کہیں صحابہ دیگال کرائے لیکن حضرت امیر معاوی آلے پاس نوین آئے کوئی کہاں ڈگمگ آ گیا کوئی کہاں ڈگمگ آ گیا بریلی شریف کی دھرتی سے امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان نے جو عقید حقہ کے لئے تعلیمات ہمیں عطاف فرمائی تھی ان تعلیمات کا مکمل مرکز و مہور اگر نظر آتا ہے آستانہ آلی اپیر بارو شریف میں جلوہ نظر آتا ہے یہاں پر اقائد اہل سنت میں سے کسی پر بھی بولنے کے لئے زبان پہ طالع نہیں لگانا پڑتا چاہے نبی پاک کی شان ہو انبیاء کی عزت ہو صحابہ اکرام آج بھی آستانہ آلی پیر بارو شریف پہ کما حق ہو ادا کی جا رہی ہے خوش نصیب ہو جن کے ہاتھوں میں اس آستانہ آلی کا دامان آیا ہے میں ان صاحب ذات گان کو دیکھتا ہوں تو بس بار بار کہتا ہوں ماشاء اللہ تبارک اللہ بار بار کہتا ہوں اللہ خاجہ فقیر محمد الحسن الباروی رحمت اللہ تعالی مجاہد تھے ولی تھے ناموس رسالت ختم نبوت کے پہرے دار تھے اہل سنت کو ایک جگہ پہ جمع رکھنے کے لیے ساری زندگی جنہوں نے دعو پہ لگائی ہے اس حسنی کا نام خاجہ فقیر محمد ہے جب آپ لیکن جب ایک ایک سہیوزادے کے چہرے کو دیکھا تو دل کو تسلی آئی کہ خاجہ صاحب نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہمیں علم دین اور اولیاء کاملین کے صحیح وارث اپنے سہیوزادوں کی صورت میں ہتا کر کے گئے ہیں اللہ پاک اس آستانے کو شاد و آباد فرمائے